کہ کل جب ہم مریں گے اٹھیں گے مہشور ہوں گے قیامت کا دن ہوگا تو کیا یہ سوال نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ نے پوچھنا نہیں ہے چلتے چلتے ایک مثال سن لیں حجر اس وقت موجود ہے اور کرامتہ کے حملہ میں سال سال تاکہ یہ کعبہ سے جدا بھی رہا ہے اور ٹوٹ بھی چکا ہے شہید ہو چکا ہے پھر بعد میں جوڑا گیا ہے اگر کوئی کہے کہ اس پتھر کو ہٹا دیں اس کی جگہ پہ ہیرہ لگا دیں مانے گا کوئی ایک بکریاں چلانے والے سے لے کر مفتی عظم تک سب انکار کر دیں گے پوچھیں گے کیوں یہ اللہ کا لگوایا ہوا ہے اللہ کے نمائندے کا لگایا ہوا ہے اگر اللہ کا لگوایا ہوا پتھر اللہ کا نسب کیا ہوا ایک کالا پتھر اللہ کا معین کردہ ایک پتھر اللہ کے معین کردہ نمائندے کے ہاتھوں لگ جائے ایک امارت میں لگ جائے اسے نہیں بدلا جا سکتا تو جس نظام حکومت میں ووٹ پکڑ کے ہم بیٹھے ہوتے ہیں یہ قرآن نے دیا ہے نہیں دیا حجرِ اسود کو بدلنا اگر دین کی خلاف ورزی ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے تو جمہوریت بھی اللہ کی نافرمانی ہے یہ بینک بھی اللہ کی نافرمانی ہے یہ بے وکوفوں کا گڑ یہ بے وکوفوں کی اسمبلی جسے ہم پارلیمنٹ کہتے ہیں یہ فاسق یہ فاجر یہ شارب الخمر محلن لحرام اللہ مولنن بی الفیسک بڑے افسوس کی بات ہے کہ مدارس میں پڑھنے والے اور برسوں حوضوں میں تعلیمی اور علمی اور دینی زندگی گزارنے والے مذہبی علم حاصل کرنے والے لابنگ کرتے ہیں کن کے ساتھ مل کر ان فاسق اور فاجروں کے پاس جاتے ہیں کہ تم ہمارے فرقے کا ساتھ دو اور دوسرے فرقے والے اٹھتے ہیں وہ اپنے مخالف فرقے خلاف کس کے پاس جاتے ہیں ابن زیاد کے پاس جاتے ہیں نمرود کے پاس جاتے ہیں شداد کے پاس جاتے ہیں یہ دین کے نام نہاد نمائندے کس کے پاس جا رہے ہیں یعنی موسیٰ علیہ السلام کا نمائندہ اپنا مسئلہ حل کرانے کے لیے کس کے پاس جائے ہمان کے پاس کس کے پاس جائے کرون کے پاس کس کے پاس جائے فراؤن کے پاس فاتا برو